عام طور پر ایک سوست ویکتی بھی جب لے نے گیارہ آزار فیٹ کی اونچائی پر پہنچتا ہے تو اسے خود کو موسم کے انکول بنانے میں کم سے کم دو دن کا سمیہ لگتا ہے لیکن انہتر ورش کے پردھار منطری موڈی نے لے پہنچتے ہی سینکوں سے سیدھے جا کر ملاقات کی موڈی نے باق بھی کچھ چنا موقع بھی کچھ چنا اور جگہ بھی کچھ چنا کچھ دن پہلے پردھان منطری موڈی لے پہنچے اور وہاں پر انہوں نے سینکوں سے بات چیت کی یہ ایک اچھی بات تھی کہ وہاں پہنچ کر پردھان منطری موڈی نے دیش اور سینکوں کا منوبھل بھی پڑھایا لیکن ہمارے دیش کے میڈیا نے اس خبر کو کافی چلایا اور موڈی جی کی تعریفوں کے بھی پول بھان دیے زی نیوز کے برشت اینکر صدیر چودری نے اپنے شو ڈین اے کے ذریعے موڈی کی تعریف اپنے انداز میں کی لڈاک جیسے درگم علاقوں میں جا کر اپنی سینہ کا حوصلہ بڑھانا معمولی بات نہیں ہے عام طور پر ایک سوست ویکتی بھی جب لے میں گیارہ آزار فیٹ کی اچائی پر پہنچتا ہے تو اسے خود کو موسم کے انکول بنانے میں کم سے کم دو دن کا سمیہ لگتا ہے جو پریٹک جب جاتے ہیں دیش کے عام لوگ جب لے جاتے ہیں تو انہیں بھی وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم انہیں دو دن لگیں گے اپنے آپ کو اس واتاورن کے لیے فٹ رکھنے میں اتنی اچائی پر اکثر لوگوں کو سردرد، الٹی، تھکاوٹ اور چکر آنے لگتے ہیں لیکن 79 ورش کے پردھان منطری موڈی نے لے پہنچتے ہی سینکوں سے سیدھے جا کر ملاقات کی تناپون پرستیتیوں کو سمجھا اور قریب آدھے گھنٹے تک وہاں پر بھاشن بھی دیا جس عمر میں اکثر لوگ کچھ قدم چل کر تھک جاتے ہیں اس کے لیے دیش اور سینکوں کا اس طرح سے حوصلہ بڑھانا بینہ آرام کی یہ بتاتا ہے کہ پردھان منطری موڈی نہ صرف شاریریک روپ سے بہت سوست ہیں بلکہ وہ دیش کے لیے مشکل پرستیتیوں کا سامنا کرنے سے بھی کبھی گھبراتے نہیں اس کے لیوہ انڈیا ٹی وی کے ورشت پت کا رجت شرما بھی موڈی جی کی تاریف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے موڈی نے وہ جذبہ دکھایا جو آج تک بھارت کا کوئی پردھان منطری نہیں دکھا پایا آج موڈی نے چین کے ساسا دنیا کو دکھا دیا بھارت بدل چکا ہے بھارت کی سینہ کی طرح بھارت کا نیتر تو بھی چٹان کی طرح مضبوط ہے آج موڈی نے اچانک لے کا دورہ کر کے پوری دنیا کو ہلا دیا موڈی نے وقت بھی کھوچ چنا موقع بھی کھوچ چنا اور جگہ بھی کھوچ چنی اور جوانوں کے ساسا سہرت پر کھڑے ہو کر دنیا اور دشمن کو کیا میسیج دینا ہے کہ شبدوں میں دینا ہے یہ بھی نرندر موڈی نے تیع کیا تھا موڈی ہندوستان کے 130 کرولوں کا سندیش ان کا سپورٹ ان کی شکرانہ لے کر پراکرمی جوانوں کے پاس موچے تھے دیش کے مکھیا کو جوانوں نے اپنی بیچ میں دیکھا تو ان کا جوش سو گناہ پھلا گیا دیش کے پردھانمت نے جب جوانوں کو سر جھوکا کر نمن کیا تو بھارت ماتا کے جائکارے چینیوں کے کانوں تک پہنچ گئے وہی نیوز 18 پر ورشت پترکارمیش دیوگن نے بھی اس مدے پر ڈیبیٹ کی اور انہوں نے بھی باقی میڈیا کی طرح موڈی جی کے 56 انچ کی چھاتی کی تاریفوں کے فل باندے راج آر پار کے اندر واقعی بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم کیونکہ نریندر موڈی آج اس جگہ پر تھے جہاں کی جہاں سے ان کی دہار چین کو ضرور سنائی دی گئی ہوگی اور سنائی دی اس کے پکتہ ثبوت بھی آئے کب اور کیسے آئے میں آپ کو بتاؤں گا جو تصویر آج پورے دیش نے دیکھی وہ اتحاسک ہے جو سرپرائز آج چین کو ملا وہ بھی اتحاسک ہے اور جو جواب موڈی ویروڈیوں کو ملا وہ بھی اتحاسک ہے کیونکہ چین سے تنا تنی کے بیچ پردھان منتری نریندر دام اور درداس موڈی کا سینہ کے بیچ لہ پہنچ جانا کوئی سامان نے گھٹا نہیں ہے پوری دنیا میں ایسی تصویر کم دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ یہ صرف چین کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا سندیش ہے اس کے علاوہ ریپبلک ٹی وی پر عرنب گو سوامی بھی کافی جوش میں دیکھے اور موڈی جی کی تاریف بھی کرتے دکھائی دیئے آج پورا دیش جیکار کر رہا ہے کہہ رہا ہے بھارت ماتا کیجئے بھارت ماتا کیجئے بھارت ماتا کیجئے کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا کہ اب ہم جھکتے نہیں دشمن کو جھکا دیتے ہیں گلوان ویباد کے 20 دن بعد چین ایل ایسی سے دو کلومیٹر پیچھے چلا گیا ایک بات میں ساف کر دوں ایک بات میں ساف کر دوں کی چین پیچھے گیا نہیں ہے اسے پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے ہم نے اسے دھکیل کر بھگایا ہے دھکیل کر تین جولائی کو پردان منتری نریندر موڈی نے چین کے دروازے تک پہنچ کر اسے بتا دیا تھا یا رہے چین اگر چین یود چاہتا ہے تو یود کے لیے ہم تیار ہیں نریندر موڈی کے اس اعلان کے 48 گھنٹے بعد ہی چین اوقات میں آ گیا ہے آج تک نے اس خبر کو چلایا اور دیکھے کس طرح سے موڈی جی کی تاریف کی ہوسلا بڑھانے کے لیے اور یہ وزٹ بہت اہم اور بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا سندیش دیتا ہے کیونکہ اگر پرستطیوں پر گوھر کریں اور ایسے میں یہ ایک اوچک دورہ پردان منتری کی طرف سے ہوتا ہے ایک بڑے سرپرائز کے طور پر ہوتا ہے 14,000 فٹ کی اونچائی پر جو جگہ موجود ہے وہاں اس وقت پردان منتری ہے تو آپ نے میڈیا کو دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اس مدے کو ایک ایونٹ کی طرح پیش کرنا شروع کر دیا تھا لیکن دوسری طرف میڈیا ان ضروری مدوں کو تو بھولی گیا جن پر ان کو دھیان دینا چاہیے جیسے کی ہمارے دیش میں کرونا کی کیسز زگہ تار بڑھتے جا رہی ہیں کرونا سنکرمت ماملوں میں ہم اب تیسوے پائیدان پر آ چکے ہیں 14 جولائی تک دیش میں کرونا مریضوں کی سنکھیا 9 لاکھ کے پار ہو چکی ہے دیش میں اب 25 ہزار سے زیادہ ماملے پرتے دن آ رہی ہیں اور یہ آنکڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے جو ایک بہت پڑی چنتہ کا پیش ہے NDTV کے ورش پترکار رویش کمار نے اپنے پرائیم ٹائم میں بیہار میں کرونا کے حالات کے بارے میں بات کی اب تو کئی راجیوں میں نیامیت پریس کانفرنس تک نہیں ہوتی جہاں ٹھیک سے سوال جواب ہو سکے چار مہینے کے بعد ہم نے کیا تیاری کی اس کے جاننے کے لئے جھوٹ کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے بس سچ کبھی کبھی باہر آ جاتا ہے جیسے بیہار سرکار کے گریہ ویبھاگ کے اپسچے امیش رجک کو بھی اندرہ گاندھی آئر ویجیان سنسطان کے باہر انتظار کرنا پڑا یہ ویڈیو وائرل ہوا آج امیش رجک کے بیٹے کا یہ میسج آیا سر پاپا کا ڈیتھ ہو گیا ہے اور یہ کورونا کے چلتے نہیں بلکہ لیٹ ٹریٹمنٹ اور بھوکھے رکھ کر مار دیا گیا این ایم سی ایچ کی نرسوں نے بھی ہنگامہ کیا اس خبر کا سنشپت ڈیٹیل بتاتا کتنی چھوٹی خبر ہے کورونا کے ٹائم میں کہ بیہار کوویڈ سے کیسے لڑ رہا ہے نرسوں کا کہنا ہے کہ کوویڈ کے شبوں کو نرسوں کی ڈیوٹی روم کے قریب رکھ دیا جاتا ہے پی ایم سی ایچ کے ڈاکٹر اشوین ننکولیار کی موت کورونا سے ہوئی ہے چودہ جولائی کو پی ایم سی ایچ نے ایک اور سینئر ڈاکٹر کو کورونا کے کارن کھو دیا اس کے لابا نیوز لانڈری نے بھی ڈلی میں کچھ کاروباریوں سے بات کی جو لاکڈاؤن کی وجہ سے سنکٹ سے جھونج رہی ہے سننڈری سے کام کو ہے جب اور کسٹوبر کا فٹسال ہی نہیں جن گی در دیسوں کو پی لے گا جو ایسی بن کرو اور دیسوں کو مکل کر رہا ہے پی جو کچھ کماری نہیں ہے جن میں بھی بھی لائٹہ بن کر رہا ہی پی مورا گھاٹے گھاٹے میں چلی یا ہوایا ہے میں چلی یا ہوایا ہے لگ سی ٹی 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 ٹیٰہی اور میں آپ کی پیاری کی proportion ایسے بار دکتہ سے باہر سے کچھ پیشہ مانگ بھائیا بھائی اسے مانگ آیا اور وہ دکتہ سے چلا اس پر کافی پرشانی ہے کافی چھوڑے نہیں کافی پرشانی سوئی ہے کہ کھانے تک کی نوبت پرشانی سوئی اس کو تکیس ابھی تنہیں بھی ہے ہم ہم دینا پڑے گا دینا پڑے گا اس کی پیسے ہیں آپ کے پاس پیسے کھاں ہے پیسے کا دیوارہ کرنا پڑے گا مالک کو لیں گے مالک سے لیں گے وہی موجو سٹوری چینل کے پترکار نے کچھ قریب لوگوں سے بات کری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کے جیون میں کیا اثر پڑا ہے اس بارے میں بات چیت کی جب سے کرونا وائرس آیا ہے آپ کی زندگی میں کیا بتلا ہے بہت مشکل آئی دی بتائیے کیسے ایک کام کو ہم زندہ ہی نہیں مل رہے ہوں بھی پرشاند رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کوئی بلاتتا ہی نہیں کام پہ کر بلاتتا ہے تو وہی جو ہے نا ڈر سب کے دماغ پر بیٹھا ہوا ہے جی میڈم بہت ہی بھسا ہوئے کام ملتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کو جانا پڑتا ہے اور اپنے والا بچوں کا پیٹھا ہم پالتے ہیں تو آج کل آپ کیسے گزارہ کر دیں بہت ہی ہو رہا ہے ایسا ہی گزارہ ہو رہا ہے بس اپنا ٹھین بہت جیتنا ہی سادن ہے یہ تو بڑی مشکل سے جانا اس میں اور جیادہ پریشانی ہوگی پہلے کتنے بن جاتے تھے اور آج کل کتنے بن رہے ہیں پہلے بھی یہی پانسو چار سو روپے بن جاتے تھے اب تو جانا خیر ہم تو یہی امید کریں گے کہ مین سٹری میڈیا بھی کرونا مہاماری کی وجہ سے جنتہ کو آئی پریشانیوں پر بات کرے گا جیسے کہ اس نے پردھان منتری موڈی کے لے دورے کے بارے میں بات کی اور وکاس دوبی کے کیس میں بات کی بیورو ریپورٹ پنجاب ٹوڈے ٹی وی بکھر چینل پیش کنیش کو اندک پاری کنیش کی بچ 입ہی حالت کی میقاryn